بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اردو آڈیو بوکس میں اپنے سننے والوں کو خوش آمدید پیشی خدمت ہے سبرنگ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا شکیل عدل زادہ کا تحریر کردہ مشہور و معروف ناول بازی گر قسط نمبر اکتیس راج کرشنہ کی ارثی اٹھنے سے پہلے اس کی ماں کا انتظار ہوتا رہا بنگلے پر آنے جانے والوں کا تانتہ بندہ ہوا تھا میرا جی کرتا تھا کہ میں کسی کمرے میں بند ہو جاؤں کیونکہ جو شخص بھی آتا تھا مجھے رولاتا تھا دو بہر کو جولین بھی آگی تھی اس کی بھی ہچکیاں بند گئی تھی چمپا نے اسے سنبھالا اور وہ دونوں تازیت کرنے والوں کی پذیرائی میں مصروف ہو گئی میں کرشنہ جی کی پائنٹی پکڑ کے بیٹھ گیا تھا دوسرے دن صویرے صویرے راج کرشنہ کی دھان پان بڑی ماں گھر میں داخل ہوئی تو اسے اپنے بیٹے کی لاش کے پاس پہنچا دیا گیا تھوڑی دیر وہ یوں ہی گم کھڑی رہی نہ روئی نہ چلائی پھر اس کے موں سے ایک گھٹی ہوئی آہ نکلی وہ دھڑام سے راج کرشنہ کے مردہ جسم پر گر گئی اور دیر ہو گئی مگر وہ نہیں اٹھی لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں پتا چلا کہ وہ کب کی اپنے بیٹے کے پاس پہنچ چکی ہے میں نہیں مرا اس کی ماں مجھ سے زیادہ اس سے محبت کر دی تھی میں بغیرہ تو فہمیدہ کی موت پر بھی زندہ رہا تھا میں نے تو امہ کی موت کی خبر حضم کر لی تھی میں کورا کے بغیر اب تک زندہ تھا دونوں عردھیاں ایک ساتھ اٹھیں بمبئی میں کرشنہ جی کا کوئی عزیز نہیں تھا مگر گھر میں کوہرام مچ گیا ایس پی شکلہ اور دوسرے پولس افسر دیوار سے لگے سسکتے رہے جولین میرے سینے سے لپٹی رو رہی تھی رستم جی بھی نورین کے ساتھ آگے تھے میسس روپ بھی موجود تھی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا میں تو اب رو بھی نہیں رہا تھا وہ سب میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے نورین بار بار میرا بازو پکڑ لیتی تھی جولین آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی اور موں بسورتی رہی سڑک پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی شمشان گھاٹ میں بھی بہت بڑا حجوم تھا ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا عام لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ غریب گربہ وہ جنہیں راج کشنہ نے بدماشوں کے مظالم سے بچایا تھا دونوں عرصیاں پورے اعداد کے ساتھ خوشک لکڑیوں کے سپرد کر دی گئی اور آگ لگا دی گئی کشنہ جی اور ان کی ماں جلنے لگے اور دیکھتے دیکھتے دھوہا بن گئے سہ پہر کے قریب ہم واپس ہوئے تو گھر پر ویرانی مسلط تھی جولین اور چمپا سرخ آنکھوں کے ساتھ واپس آنے والوں کی منتظر تھی میں نے کمرے میں بند ہو کے اندر سے کنڈی لگا لی میرا سارا جسم دکھ رہا تھا جولین اور چمپا دروازہ کھٹ کھٹا دی رہی مگر میں نے نہیں کھولا اور نہ مجھ میں دروازے تک جانے کی ہمت تھی میری آنکھوں میں کمرہ گردش کر رہا تھا راج کرشنا کا قاتل گریفتار نہیں ہوا نہ اس کے گریفتار ہونے کی کوئی امید تھی وہ بمبئی پولیس کے ایک بہت بڑے افصل لکشمی کمار کے گھر سے ایک اہم میٹنگ میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا کہ باندھرے کے قریب ایک سنسان مقام پر اس کی گاڑی روک لی گئی اس راج ڈرائیور بھی اس کے ساتھ نہیں تھا انہوں نے چاکووں سے اس کا جسم چلنی کر دیا اور حجوم جمع ہونے سے پہلے بھاگ گئے راج کرشنا سڑک پر تڑپتا رہا جب راہ گیر ادھر سے گزرے تو انہوں نے گشتی پولیس والوں کو ڈھونڈ کے اس حادثے کے خبر دی ایک دن پہلے ہی میں نے اسے پولیس افسر جسوند کی باتیں بتا کے مطنبع کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا کام جلد نبٹانے کی کوشش کرے گا جسوند کے بقول شمبو گروپ نے اسے زندہ مدراز واپس نہیں جانے دیا اخبارات راج کرشنا کی موت کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ قاتلوں کو جلد از جل گرفتار کیا جائے بڑے لوگوں کے تازیتی بیانات چھپ رہے تھے بمبئی پولیس کو کھلی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کو پکڑ سکتی ہے بائی کلہ کے لوگوں کا ایک گروت تھانے کے آگے دھرنا دے کے بیٹھ گیا تھا نہیں پولیس نے چند آدمی گرفتار بھی کیے تھے مگر ظاہر ہے ان میں سے کوئی بھی قاتل نہیں ہوگا جولین اپنے گھر واپس نہیں گئی اسے بھی چپ لگ گئی تھی ذرا ذرا سی دیر میں آنکھیں بھگو لیتی تھی تین دن تک گھر میں صرف رات کو ہم تنہا رہے ورنہ روزانہ دن بھر لوگ آتے رہے اور خوام خوام کی باتیں کر کے ہمیں تنگ کرتے رہے اور ان بھی روز گھنٹوں میرے پاس خاموش بیٹھ کے چلی جاتی تھی اس بھی شکلہ اور دوسرے افسر زیادہ تر گھر ہی میں رہے جب بھی کوئی آتا تھا راج کرشنا کی تعریف کرتا تھا مگر مرے ہوئے آدمی کی تعریف کرنے سے کیا حاصل اس طرح لوگ مرنے والے کے عزیزوں کو ڈنگ مارنے کا کام کرتے ہیں اور انہیں ان کے بچھڑنے والے آدمی کے نقصان کا احساس دلاتے رہتے ہیں وہ شاید چھیڑنے یا تنس کرنے آتے ہیں میرا بس چلتا تو میں گھر کے دروازے بند کر لیتا کیا تماشا ہو رہا تھا ارتھی میں مجھے جسون بھی نظر آیا اور وہ شخص بھی جو اس کے ساتھ راج کرشنا سے ملنے گھر آیا تھا دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے انہیں دیکھ کے میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا قاتلوں کو معلوم تھا کہ اس رات راج کرشنا کہاں گیا ہے اور کس وقت لکشمی کمار کے گھر سے واپس ہوگا اور کس راستے سے آ سکتا ہے انہیں سب باتیں معلوم تھی مگر کون پوچھ سکتا تھا کہ انہیں یہ سب کیسے معلوم ہو گیا شمو گروپ کے نام سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی میں نے کئی بار گھر سے نکلنے کا خیال کیا مگر میں کس کا گریبان پکڑتا اور کہاں جاتا اتنے بہت سے لوگ میرے صورت آشنا ہو چکے تھے مستانہ کے اڈے کی بات اور تھی اس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا تین دن گزرنے کے بعد گھر میں لوگوں کی آمد روح بڑی حد تک کم ہو گئی جولین روز صبح میرے بستر پر اخبار ڈال دیتی تھی راج کرشنا کی خبروں کا زور اب کم ہو گیا تھا اخبارات نے مجرموں کی گرفتاری میں پولیس کی ناکامی پر مایوسی ظاہر کی تھی اور لکھا تھا کہ راج کرشنا کی موت کسی بڑی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے اگر اس سانے پر توجہ نہ دی گئی تو پھر کسی پولیس افسر کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی اور یہاں گنڈوں اور بدماشوں کا راج ہوگا اخبارات سے معلوم ہوتا تھا کہ راج کرشنا کی موت کا چچا پورے شہر میں ہو رہا ہے اور پولیس اپنی ناکامی پر پشیمان ہیں لکشمی کمار کا بیان بھی چھپا تھا کہ پولیس اپنے تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے لیکن پانچ دن گزر گئے تھے اور قاتلوں کی کوئی سنگن نہیں ملی تھی بائیک اللہ کے تھانے پر بیٹھا ہوا گروہ بھی پولیس افسروں کے وعدوں پر منتشر ہو گیا تھا پانچ میں دن اس پی شکلہ نے تین چار پولیس افسروں کے ہمراہ آکے مجھے حکومت کے احکام سنائے ہمیں مزید تین مہینے تک اس مکان میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی یہ مدد ہماری درخواست پر بڑھائی بھی جا سکتی تھی محکمہ پولیس نے راج کرشنہ کی خدمات کے عوض پچیس ہزار روپے کی رقم کا اعلان کیا تھا اور مجھے پیشکش کی تھی کہ میں جب چاہوں مجھے پولیس کی ملازمت میں لیا جا سکتا ہے گورنر کی طرف سے دس ہزار روپے کی ایک خصوصی رقم بھی راج کرشنہ کے پسماندگان کے لیے مختص کی گئی تھی راج کرشنہ کے پسماندگان میں صرف میں رہ گیا تھا اس پی شکلہ نے ایک دستاویز میرے سپورٹ کی تھی اس کی روح سے میں مدراز میں راج کرشنہ کی تمام جائدات اور نقدی کا تنہا وارث کرا دیا گیا تھا میں یہ سن کر دنگ رہ گیا یہ سب کیسے ہوا شکلہ جی میری سسکیاں نکل گئی میں یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ راج کرشنہ نے اسپطال میں میرے پہنچنے سے پہلے میجسٹریٹ کو بلا کے وسیعت کر دی تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنا بیان لکھوا دیا ہے مگر میں نے دھیان نہیں دیا تھا میں سمجھا تھا کہ اس نے حادثے کے متعلق کوئی بیان لکھوایا ہوگا میں تو تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس آخری وقت میں مجھے اس قدر یاد رکھے گا جبکہ اس کی سانس اکڑ رہی تھی شکلہ یہ نوشتہ سنا رہا تھا اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں گر رہے تھے ایک جائدات کا وارث مجھے زلی نے بنایا تھا ایک جائدات کا وارث مجھے راج کرشنہ نے بنا دیا تھا وہ شاید فہمیدہ کی موت کا معافضہ تھا یہ راج کرشنہ کی موت کا میں نے تمام دستاویزات شکلہ کو واپس کر دی شکلہ جی مزاک مت کیجئے میں نے شکست خورجہ لہجے میں کہا مجھے کسی جائدات کے ضرورت نہیں ہے یہ روپے پیسے میرے لئے بیکار ہیں آپ حکومت کی عطا کی ہوئی رقم بھی لوٹا دیجئے اور کرشنہ جی کی جائدات کا کوئی اور مناسب انتظام کر دیجئے کرشنہ جی کی آتما تمہارے فیصلے سے ناخوش ہوگی شکلہ گلوگی رواد میں بولا اور میں تمہیں مشورہ نہیں دوں گا کہ تم حکومت کی طرف سے دی ہوئی رقمیں واپس کرو تم اس کا جو چاہے استعمال کرو مگر انہیں واپس مت کرو یہ تمہیں نہیں کرشنہ جی کو ان کی شاندار خدمات کے عوض دی گئی ہیں یہ بہت کم ہے سنا ہے حکومت کرشنہ جی جیسے دیانتدار اور فرض سناس پولیس افسر کے یادگار قائم کرنے کے لیے اور ان کی زندگی پولیس افسروں کے لیے ایک مثال بنانے کے بارے میں بہت کچھ سوچ رہی ہے تم نے اخبار میں پڑا ہوگا کہ گورنر نے انہیں کتنا زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے مگر لوگوں نے انہیں مار دیا اب خراج تحسین پیش کرنے سے کیا ہوتا ہے ان انہامات کا اعلان سن کے کیا وہ واپس آ جائیں گے یہ رقم واپس کر دیجئے میں اس کا مستحق نہیں ہوں تم ہی اس کے مستحق ہو کیونکہ تم ہی کو راج کشنہ جی نے اپنا وارث مقرر کیا ہے سب کو موت آنی ہے زہیر خان سب مر جائیں گے آدمی کے پاس دوسرے آدمی کو یاد کرنے کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے جو قاتل ہیں کیا وہ زندہ رہیں گے وہ بھی مر جائیں گے مگر ان کے مرنے پر کوئی انہیں یاد نہیں کرے گا کشنہ جی مجھ سے تمہاری بہت سی باتیں کرتے تھے وہ تمہاری بڑی عزت کرتے تھے آخری دن وہ بہت دیر تک تمہارے بارے میں باتیں کرتے رہے وہ کیا کہہ رہے تھے میں نے بخلا کے کہا وہ تم سے بہت متاثر تھے کہتے تھے کہ میری یہ زندگی زہیر خان کے سبب سے ہے اس نے دو بار مجھے بچایا ہے وہ ایک حمد والا اور ذہین نوجوان ہے لیکن وہ چلے گئے اور میں دیکھتا رہ گیا اب تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی کمائی ہوئی رقم صحیح طریقے سے استعمال کرو اگر تم نے اس کے ساتھ غیروں کا اگر تم نے اس کے ساتھ غیروں کا سلوک کیا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی دیکھو زہیر تم نے غور نہیں کیا جسے کوئی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے ایسا کر سکتا ہے ورنہ کون کسی کا اتنا خیال رکھتا ہے کیا تم ان کی خواہش کی بجا آوری سے انکار کروگے شکلہ جی نے نرمی سے کہا شکلہ جی یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر یہ اچھا نہیں لگتا کرشنہ جی کے خواہش سر آنکھوں پر وہ مجھ سے جان بھی طلب کرتے تو میں انکار نہ کرتا مگر یہ سب کچھ میں نے دوبارہ ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا شکلہ جی کرشنہ جی کی روح کا اگر آپ کو اتنا ہی لحاظ ہے تو ان کے قاتلوں کو بھی پگڑنے کی کوشش کیجئے یا مجھے صرف ایک بار بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں آپ کو کرشنہ جی کی قسم پوری کوشش کی جا رہی ہے شکلہ افسردگی سے بولا انہوں نے بہت منظم منصوبہ بنایا تھا سرے تک پہنچ ہی جائیں گے اور یقین کرو کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی جائے گی ریایت کرنے کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے پہلے آپ وہاں پہنچ تو جائیں آپ کبھی ان کا سراغ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ آپ شکلہ نے میری بات کار دی اور اپنے ساتھی پولیس افسروں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا میں تمہارے احساسات کا اندازہ کر سکتا ہوں زہیر خان بروسہ رکھو کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو کے رہے گا وہ ترشید سے بولا غالباً اسے اپنے ساتھیوں کی موجودی میں میرے موں سے کوئی ناروہ بات نکل جانے کا اندیشہ ہو گیا تھا اس نے کاغذات وہیں چھوڑ دیے اور جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا میں نے سوچا چلتے چلتے ایس پی شکلہ کے کانوں میں ایک بات ڈال دوں اس سے کہہ دوں کہ تم بھی کسی دن کرشنہ جی کی طرح سڑک پر تڑپتے ہوئے نظر آگے نے ہمارا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا شکلہ نے کیا اس نے اپنا بیشتر وقت ہمارے ساتھ گھر پر ہی گزارا اور وہ موجود ہوتا تو وہی آنے جانے والوں سے ڈھنگ کی بات کرتا میرا تو کسی سے ملنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا وہ اب بھی کرشنہ جی کا نام احترام سے لیتا تھا جیسے کرشنہ جی اس کے قریب بیٹھے ہوں اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مجھے جولین اور چمپا کو مار مار کے کھانا کھلائے جب بھی آتا تھا سبر و ضبط کی تلقین کرتا رہتا تھا راج کرشنہ کی وسیعت کی خبر اخبارات کو بھی ہو گئی کئی فوٹوگرافر اور نمائندے میرا فوٹو لینے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے گھر آئے میں ان سے نہیں ملا یقینا شہر میں اس خبر پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہوگا کہ آخر راج کرشنہ نے زہیر خان نامی ایک اجنبی نوجوان کو اپنے کل جائدات کا وارث کیوں میج کی دراز میں ڈال دیئے تھے مجھ سے ان کی تفصیلات بھی نہیں دیکھی گئی تھی کچھ دن تک ہر روز شہر کے مختلف علاقوں اور تھانوں میں راج کرشنہ کی موت پر تازیتی جلسے ہوتے رہے انہوں نے مجھے بھی بلائی جاتا تھا میں کسی جلسے میں شریک نہیں ہوا ایک دن نورین نے مجھے فون کر کے اسرار کیا کہ کلپ کے جانب سے کرشنہ جی کی موت پر ایک ماتمی شام منائی جا رہی ہے جس میں میری شرکت ضروری ہے میں وہاں بھی نہیں گیا آخر لوگ خود ہی تھک گئے دس دن بعد لوگوں کی آمد روز میں بے حد کمی ہو گئی ایس پی شکلہ اور دو ایک افسروں کے سوا تقریباً سبھی نے آنا بند کر دیا دس روز سے اوپر ہو گئے تھے لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی گھر آ جائیں گے وہ دوسرے کمرے میں موجود ہیں اور ابھی بکھو کو برا بھلا کہتے ہوئے باہر نکلیں گے سڑک پر کسی گاڑی کا ہارن بجتا تو میں اپنے جگہ سے اچھل پڑتا تھا کہ کرشنا جی آ رہے ہیں اور کھانے کی میز خالی پڑی ہے چمپا نے ابھی تک کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے شاید کوئی کرشنا جی کو پوچھے کہ وہ گھر میں موجود ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں ٹرائنگ روم میں ان کی تصویر لگی ہوئی تھی ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے کرشنا جی کہہ رہے ہوں زہیر تو مجھے بھول تو نہیں گئے میں انہیں کیسے بھول سکتا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں انہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جولین نے ابھی تک اپنے گھر کا روخ نہیں کیا تھا دس دنوں تک تو مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے اپنے گھر بھی جانا چاہیے اے سرسے میں ایک بار بھی سینیٹوریم میں وہ اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی تھی ایک بھال جولین اور چمپا ہی کرتی رہی تھی میں تو زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہا تھا جولین کی ماں پورے گھر میں تنہا تھی اور اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے خود ہی وہاں آ جاتی تھی کرشنا جی کو گئے ہوئے شاید باروہ روز تھا کہ میں نے جولین سے کہا کہ وہ اب اپنے سکول جائے اور اپنے گھر میں جا کے رہے وہ کب تک یہاں رہے گی میرا کیا ہے میں تو ان باتوں کا عادی ہو چکا ہوں ایک بات اور سہی حکومت نے تین مہینے تک اس مکان میں رہنے کی اجازت دی ہے مگر کرشنا جی کے بغیر یہاں ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے درو دیوار پر ان کی پرچھائیاں لرستی رہتی ہیں ہر گوشے میں ان کی آواز گونچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جب سے وہ گئے ہیں ان کا کمرہ بند پڑا ہے وہاں جاتے ہوئے اور ان کی چیزیں چھوٹے ہوئے ہال آتا ہے اب کسی نہ کسی دن یہاں سے جانا ہی ہے حکومت قیام کی مدت میں کچھ اور توسی کر دے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے بہتر ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی چلے جائیں میری بات سن کے جولین کی آنکھیں پھر برسنے لگیں چمپا جس نے اب تک بہت ضبط و تحمل کا ثبوت دیا تھا اس کا بند بھی ٹوٹ گیا مگر تم نے کیا سوچا جولین نے استراب سے پوچھا میں کسی بھی جگہ چلا جاؤں گا تم کہاں جاؤ گے وہ سراسیمگی سے بولی میرا کیا ہے میں تو پہلے ہی کہیں چلا جاتا کرشنا جی نے پیروں میں بیڑی ڈال رکھی تھی پھر میں نے چمپا سے مخاطب ہو کے کہا اب تمہیں بھی اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لینے چاہیے مجھے بعد میں خیال آیا کہ جولین کے سامنے مجھے چمپا سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی لیکن بات مو سے نکل گئی چمپا کوئی جواب دینے کے بجائے سر جھکائے روتی رہی جولین نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا اور تذبذب سے بولی میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے کیوں نہ ہم سب ایک ساتھ رہیں کرشنا جی نے مجھے جو مکان دلایا تھا اس میں خاصی گنجائش ہے وہ ہمیں پہلے ہی ضرورت سے بڑا معلوم ہوتا تھا ہم سب وہاں رہ سکتے ہیں اگر تنگی محسوس ہوئی تو ہم کوئی دوسرا مکان لے لیں گے نہیں جولین ان دنوں ساتھ رہنے کے بعد وہ مجھے آپ کہنا بھول گئی تھی اور میں اسے ہمارے درمیان شاگد اور استاد کے رشتے کا ہجاب ختم ہو چکا تھا پہلے بھی کتنا رہ گیا تھا وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہ رہی تھی میں نے انکار کیا تو اس کی آنکھوں میں اداسی اور حیرانی سے مٹائی مجھے جانا ہے مجھے بہت دور جانا ہے میں نے ججکتے ہوئے کہا میں نے جولین کو اپنے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا ممکن ہے اس نے کبھی چمپا سے کریت کی ہو اور چمپا نے راج کرشنا کی طرح اسے بھی کچھ بتا دیا ہو ہیر چمپا سے مجھے بعد میں پوچھنا تھا کہ اس نے وعدہ خلافی کیوں کی میں تم سے کچھ کہہ تو نہیں سکتی جولین نے مایوسی سے کہا لیکن اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ابھی کچھ دن یہاں ٹھیرنے کی دنخواست کروں گی مجھے امید ہے تم میری بات ضرور مان لوگے لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا میں نے جنج لاہٹ سے کہا تو پھر تم میرے گھر چلو تمہارا دل بھی بہل جائے گا ہم دونوں ماں بیٹی اکیلے ہیں تم تو سب کچھ جانتے ہو ہمارے پاس دھن دولت بھی نہیں اور پھر تم بھول گئے یاد کرو کرشنا جی کی کیا خواہش تھی وہ چاہتے تھے کہ تم بہت پڑھ لکھ جاؤ وہ تمہارے لیے اپنے دل میں بڑی آرزویں رکھتے تھے تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں ان کی خواہش کے مطابق خوب پڑھاؤں گی تمہیں ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ گھر بھی تمہارا ہے مجھ سے اسرار مت کرو جولین میں نے آج دی سے کہا میں اب اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا میں کسی گھر میں رہنا نہیں چاہتا تم بھی ایک دن مجھ سے تنگ آ جاؤگی تم نہیں جان دی کہ میں کہیں سوک سے نہیں رہ سکتا میں وہاں سے اٹھ گیا بہتر یہ ہی تھا کہ میں یہ گفتگو ہی نہ کروں مجھے اندازہ تھا کہ جولین اسی طرح زید کرتی رہے گی وہ ایک بہت نفیس لڑکی تھی کرشنا جی بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی تھی لیکن کرشنا جی کی بات اور تھی وہ تو اس طرح بات کرتے تھے کہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی میں نے کئی مرتبہ یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا مگر ہر مرتبہ جیسے انہیں پتا چل جاتا تھا اور وہ ایسی بات کرتے تھے کہ نظامت کے سوا کچھ بند نہیں پڑتا تھا جولین نہیں گئی اس کی ماں روز آتی رہی اور میرے سر پر کرشنا جی کاغذات کا جو بوجھ ڈال گئے تھے وہ متدریج بڑھتا گیا ایس پی شکلہ مشورہ دیتا تھا کہ مجھے مدراز جا کے کرشنا جی کی جائدات کا کوئی مناسب انتظام کرنا چاہیے اسے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے اس گھر میں بھی ان کا خاصہ سامان تھا میں یہ سب کہاں رکھتا اور کس کے سپرد کرتا حکومت کی طرف سے دونوں چیک بھی آگئے تھے مجھے کرشنا جی نے عجب الجن میں مبتلا کر دیا تھا مدراز جا کے ان کی جائدات کی دیکھ بھال کروں مجھے یہ سب کچھ ایک ناٹک نظر آتا تھا اور یوں ہی سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں جیسے کرشنا جی چلے گئے تھے اس کا بھی حوصلہ نہیں ہوتا تھا ان کے خفا ہونے کا اندیشہ رہتا تھا انہیں معلوم تھا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا وہ سب جان گئے تھے پھر بھی انہوں نے اتیارت نہیں کی وہ چپکے چپکے ابا جان اور گھر والوں کا پتا چلا رہے تھے اتنی رازداری سے کہ مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی نہ جانے انہیں کب میرے بارے میں اتنی باتیں معلوم ہوئی تھی تھے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکوں گا میں تو ان کے سامنے بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا دن بھر گھر بیٹھا رہتا تھا یا بازار میں مٹر کشت کرتا رہتا تھا شاید انہوں نے مجھے ایک خونٹے سے باننے کے لیے یہ ذمہ داری سانپ دی ہو انہوں نے برا کیا کاش وہ یہ وسیعت میرے سامنے کرتے تو میں ان کے پیر پکڑ کے معذرت کر لیتا مگر انہوں نے اس کا موقع نہیں دیا جمپا نے انہیں اتنا ہی بتایا ہوگا کہ مجھ سے ابباجان اور گھر والے بچھڑ گئے ہیں ممکن ہے اس نے فہمیدہ والی بات بھی بتا دی ہو اور انہیں میرے حال پر ترس آ گیا ہو انہیں کیا معلوم تھا کہ گھر والوں کو تو میں نے خود چھوڑا تھا سات سال جیل میں رہنے کے بعد میں نے پلٹ کر گھر کی خبر نہیں لی تھی میں جیل سے چھوٹ کے سیدھا اس کی تلاش میں نکلا تھا جو ناجہ نے کس تیخانے میں روپوش ہو گئی تھی کشنہ جی ایک صرف گھر والوں کی گمشدگی سے واقع تھے میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ میں نے ان کے مطالق بدگمانی کیوں کی ان کا جذبہ ترس پر محمول کیا ترس کیسا چمپا کے آنے سے پہلے جب وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے تب بھی وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تھے چمپا تو بہت بعد میں آئی تھی اور آنے کے بعد اس نے فوراں تمام باتیں نہیں بتا دی ہوں گی کی تھی وہ بات کرنا چاہتے تھے تو میں ان سے چھپا چھپا رہتا تھا اب وہ مجھ سے چھپ گئے میرے دماغ میں کوئی معقول بات نہیں آ رہی تھی اگر میں مدراز جا کے ان کی جائداد بیچ کے نگدی وصول کر لیتا تو میں اس کا کیا کروں گا میں گھر بناوں گا سمان اکٹھا کروں گا اور پھر لوگ میرے گھر آیا کریں گے وہاں کھانے پکا کریں گے اگر یہی کرنا تھا تو پھر زنی اور بٹھل کے پاس رہنے میں کیا حرصہ زنی نے بھی اپنی تمام جائداد میرے نام کا دی تھی نیا گھر بساؤں گا وہیں مجھے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی کورا کو بھلا دوں گا اور اپنے آپ کو گھر کی چاہ دیواری میں مقید کر لوں گا کیونکہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے اتفاق سے ہاتھ لگیا ہے تو مجھے کورا کی قیمت سمجھ کے اسے استعمال کرنا چاہئے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تو چمپا اور جولین نے بھی کچھ نہیں کہا جبکہ میں نے صاف طور پر ان سے کہہ دیا تھا کہ چمپا اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لے اور جولین اپنے گھر چلی جائے وہ دونوں سائے کی طرح میرے پیچھے لگی رہتی تھی میں سامنے نہیں ہوتا تھا تو مجھے ان کی نگاہیں تاخب کرتی محسوس ہوتی تھی کبھی جولین میرے سامنے کھانا لاکر رکھ دیتی کبھی چمپا اور وہ دونوں عمومن چھپ ہی رہتی جب سے میں نے جولین سے انکار کیا تھا وہ ہر وقت ننڈھال سی رہتی تھی وہ اپنے کپڑوں کی طرف سے بھی بے فکر ہو گئی تھی میں جانتا تھا کہ میرے انکار سے ناخوش ہے مگر کیا میں اس سے اقدار کر لیتا ان دونوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے میں نے گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا میں روز صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا اور رات کو گھوم پھر کے واپس آتا تو وہ دونوں ڈبڈبائی آنکھوں اور لرستے ہوتوں سے مجھے دروازے کے قریب لان میں ٹہلٹی ہوئی ملتی میں کہہ دیتا کہ بھوک نہیں ہے تو پھر وہ بھی کچھ نہیں کھاتی پھر میں نے ان کی وجہ سے یہ کہنا ہی بند کا دیا کھانے کی میز پر بھی خاموشی تاری رہتی تھی بککو کی تیزی و تراری بھی کرشنا جی اپنے ساتھ لے گئے تھے پولیس نے بہت سے لوگوں کو بکڑا اور چھوڑ دیا راج کرشنا کے مجرم محفوظ رہے اخبارات بھی چپ ہو گئے تھے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کے خاتلوں کو عبرتناک سزائیں دلوانے کے لیے جلسے اور مظاہرے کیے تھے لیکن میرے ذہن میں ابھی تک پولیس افسر جسونت کی باتیں محفوظ تھیں شمبو گروپ جب بھی کوئی کرشنا جی کا ذکر کرتا یا میں ان کی تصویر دیکھتا شمبو گروپ کا نام میرے دماغ میں چپنے لگتا میں نے ایک دن اشارتن ایس پی شکلہ کے صاحب نے یہ نام لیا تو وہ چونک پڑا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ شمبو تو اس بمبئی کا ایک بہت بڑا آدمی ہے اس کے کئی کارخانے ہیں اور بھی کئی قسم کے کاروبار ہیں اس کی جائداد کا کوئی شمار ہی نہیں وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں شمبو سیٹ کے بارے میں اتنا متجسس کیوں ہوں میں نے اسے جسونت کی زبانی سنی ہوئی باتیں نہیں بتائیں اور کہا یوں ہی میں نے اس کا ذکر بہت سنا ہے ایس پی شکلہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور اس نے چلتے چلتے شمبو سیٹ اس کی امارت اور اثر رسوخ کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا میں سنتا رہا ایس پی شکلہ کے جانے کے بعد میں نے بہت غور کیا مگر کوئی مناسب صورت ذہن میں نہیں آئی شمبو گروپ کے لوگ مجھ سے ضرور واقف ہوں گے کہ میں کرشنہ جی کے ساتھ رہتا تھا مستانہ کا بھی ان سے تعلق ہو سکتا ہے کرشنہ جی پر وار کرنے سے پہلے انہوں نے ان کے مطالق ہر بات جان لی ہوگی کہ وہ کہاں رہتے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں اور ان کے ساتھ کون کون رہتا ہے اور یہ بات بھی ان سے چھپی نہ رہی ہوگی کہ کرشنہ جی مجھے کو کلب لے گئے تھے کلب میں ان پر ہونے والا حملہ ناکام بنانے والا بھی میں تھا آج وہ کرشنہ جی کے بجائے مجھے نشانہ بنا دیتے کیونکہ میری اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں تھی اور میری موت کے بعد ممکن تھا کرشنہ جی سنبل سنبل کے قدم اٹھاتے یا میرے کہنے کے مطابق یہ شہر ہی چھوڑ دیتے کرشنہ جی کی ابھی دنیا کو بہت ضرورت تھی ان کی پوری زندگی ہی لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری تھی زندہ رہتے تو لوگوں کے کام ہی آتے کرشنہ جی میرے ذمہ صرف جائداد ہی نہیں چھوڑ گئے تھے ایک اور بار بھی ڈال گئے تھے میں سوچتا تھا کہ اگر ان کے قاتلوں کو درگزر کر کے بمبئی سے چلا گیا تو مجھے کہیں چین نہیں ملے گا اور کرشنہ جی کی روح بھی مجھ سے شاکی رہے گی بٹھل سنے گا تو تمانچے مارے گا لیکن اگر مجھے کوئی بتا دیتا کہ فلان شخص ہے تو میں کبھی کا اس کے سینے میں چاکو اتار چکا ہوتا مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سیٹ شمبو کے وہ کون سے آدمی تھے جو اس حملے میں شامل تھے مستانہ کے بھی کئی آدمی آداد ہو گئے تھے وہ بھی میری طرف سے اپنے دل میں خار لیے پھر رہے ہوں گے کرشنہ جی کی وجہ سے پولیس کے کئی افصار میرے صورت آشنا ہو چکے تھے ایسی صورت میں اچھی طرح پہلے ادھر ادھر کا جائزہ لے لینا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے موقع محل کا خیال رکھا مجھے بھی کرشنہ جی کی طرف سے اسی نظم و ضبط کا ثبوت دینا چاہیے تھا مستانہ کے اڈے کی طرح یوں ہی گھستا چلا جاتا تو بعد میں میرے حوالے سے کرشنہ جی ہی کی رسوائی ہوتی مجھے اس تاخیر سے بہت گھٹن ہو رہی تھی لیکن ہاتھ پاؤں بندے ہوئے سے تھے میں نے انتظار کیا شاید پولیس ہی کوئی کارنامہ انجام دے ڈالے اب اتنی دیر گزر جانے کے بعد پولیس سے توقع رکھنا بیکار تھا میں نے بہت سوچا اور سوچتے سوچتے میرا ذہن شمبو سیٹ کے نام پر جا کے ٹھہر گیا اسی شخص کی ایمہ پر سب کچھ ہوا ہوگا اس کی اجازت کے بغیر اس کے آدمی کرشنہ جی جیسے بڑے پولیس افسر کو حتم کرنے کے جررت نہیں کر سکتے تھے مجھے کسی طرح اسے تلاش کرنا چاہیے تھا لیکن شمبو سیٹ تک رسائی آسان بات نہیں ہوگی اس تک پہنچنے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور درمیان میں بات خراب ہو سکتی ہے بہتر یہی نظر آتا تھا کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے جب تک لوگ کرشنہ جی کا واقعہ بھول نہ جائیں اور میری صورت نظروں سے مادوم نہ ہو جائے دیر ہو رہی تھی کرشنہ جی کی موت کو ایک مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا تمام قاضیت جونکہ تم پڑے ہوئے تھے جولین نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا مگر وہ رہتی ہمارے ہی ساتھ تھی ایک دن اس نے بہت دنوں بعد اپنا خوبصورت لباس پہنا اور مجھے اسرار کر کے اپنے ہمراہ سینیٹوریم لے گئی اس کے بعد کی حالت پھر خراب ہو چلی تھی واپسی کے راستے میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بس میں برابر بیٹھے ہوئے تھے اس نے خواہی ظاہر کی کہ کسی ریسٹوران میں چل کے چائے پینی چاہیے ہم درمیان میں اتر گئے اور ایک بہت اونچے قسم کے ریسٹوران کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے ریسٹوران کا ماہور پرسکون تھا کرشنا جی بھی ایک بار مجھے ایسے ہی ایک ریسٹوران میں لے گئے تھے میں گمسم بیٹھا تھا جولین نے میرا ہاتھ دبا کے سرگوشی کی ہمیں بھی کچھ بولنا چاہیے ہاں میں نے گھبرا کے کہا مگر تم ہی باتیں کرو میں سنتا رہوں گا زہیر وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تم سے باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا ہے بے شک تمہیں کرشنا جی کی موت کا بہت صدمہ ہوگا مگر اس سے کچھ کم مجھے بھی ہوگا میں نے ان کی موت قبول کر لی ہے کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اس سے قبول کرنا ہی پڑتا ہے تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ تم زندگی سے کب تک اتنے بیگانہ رہو گے اگر تم مجھے اپنا ایک ہمدر سمجھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے مطالق اچھی باتیں سوچ سکتی ہوں تو مجھے کچھ بتاؤ آخر تم اتنے روٹے ہوئے کیوں ہو میں فوراں کوئی جواب نہ دے سکا چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے دھیمے لہجے میں کہا یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں اور مجھ سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا ایک کرشنا جی جدا نہیں ہوئے جولین میری آواز جھر جھر آگئی مت پوچھو مجھے کچھ کچھ معلوم ہوا ہے اور اتنا تو میں خود اندازہ کر سکتی ہوں کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس نے تم جیسے آدمی کو گھن لگا دیا ہے اب تو خیر اسے کرشنا جی کی موت کا سبب کہا جا سکتا ہے مگر میں نے دیکھا ہے کہ تم ان کی موجودی میں کس طرح رہتے تھے تم سے پوچھنے کی حمد ہی نہیں پڑی اور کرشنا جی نے بھی تعقید کر دی تھی مجھے یقین ہے کہ مجھے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا ورنہ تم بتا دیتے اور ظاہر ہے میری حیثیت ہی کیا ہے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتی لیکن میں تمہارا دکھ ضرور بانٹ سکتی ہوں مجھ پر اتنے اعتماد کا اظہار کرو اعتماد کی بات نہیں ہے جولین میں نے بیزاری سے کہا مجھے تم پر پورا اعتماد ہے لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں شاید تم سے چمپا نے کچھ کہا ہو چمپا دیدی نے صرف اتنی بات بتائی ہے کہ تم سے تمہارے کچھ عزیز بچھڑ گئے ہیں مگر اتنی بات تو تم سے قریب رہنے والا کوئی بھی شخص جان سکتا ہے تم نے خود بھی کئی بار اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ تمہارا کوئی گھر نہیں ہے تمہارے پاس وقت کی کمی نہیں ہے تم پڑھنا نہیں چاہتے دوسرے نوجوانوں کی طرح تمہاری کوئی دلتسپی بھی نہیں ہے بمبائی جیسے شہر میں رہتے ہوئے تم گھر میں گھسے رہتے ہو تم اپنی اس عمر میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے رشنہ جی کے اور تمہارے ناموں کا فرق اتنا واضح ہے کہ کوئی بھی تمہارے بارے میں آسانی سے چند رائیں قائم کر سکتا ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کے جی بہت کرتا ہے بہت رونا آتا ہے اس نے اپنی آنکھوں پر رمال رکھ لیا اور خاموش ہو گئی میرے مطالق اتنا مد سوچو جولین تمہاری اپنی پریشانیہ کچھ کم نہیں ہیں تمہارے باپ بیمار ہیں ماں اکیلی رہتی ہے اب تمہیں ان کے پاس چلی جانا چاہیے تمہیں اس طرح چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اور نہ مجھے کچھ ہوگا میری فکر مت کرو مجھے آسانی سے موت نہیں آئے گی یہ تو میری زندگی کا معمول ہے میں اسی طرح لوگوں کو ستاتا رہوں گا میں بالکل ٹھیک ہوں تم ٹھیک نہیں ہو اس نے اتنی زور سے کہا کہ خریب بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے اسے احساس ہوا تو وہ سٹ پٹاس ہی گئی اور سر جھکا کے ندامت سے بولی مجھے افسوس ہے لیکن زہیر تمہیں اپنے مطالق سوچنا چاہیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مان جاؤ زہیر میرے ساتھ گھر چلو میں تمہارے کسی معاملے میں حارد نہیں ہوں گی مجھے تم سے کچھ درکار نہیں ہے میری صرف اتنی عرضو ہے کہ تمہارے کچھ دکھ کم ہو جائیں شاید تم تسلیم کرتے ہو کہ میں ایک بری لڑکی نہیں ہوں میرے ساتھ رہ کے تمہیں کچھ برا محسوس نہیں ہوگا میرا سر جھنجھنانے لگا اور میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی میں نے اسے کچھ نہیں کہا بیرے نے میز پر چائے لاکے رکھ دی تھی جولین چائے بنانے لگی پھر جب اس نے چائے کی پیالی آگے کر کے مجھے ہولے سے آواز دی تو میں نے سر اٹھایا اس کا تم تماتا ہوا چہرہ میرے سامنے تھا اس کی بڑی بڑی اور گہری آنکھیں مجھ پر ٹیکی ہوئی تھی اس کی ان آنکھوں سے میرا جسم لرزنے لگتا تھا وہ کوڑا کی آنکھوں سے کسی قدر مشابہ ضرور تھی پہلے البتہ ایسی نہیں لگتی تھی میں نے بکھلا کے ادھر ادھر دیکھا ریسٹوران میں بیٹھے ہوئے بیشتر لوگوں کی نظریں جولین پر مرکوز تھی اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہے جو حسن و جمال میں ہزاروں میں ایک ہے اور آج اس نے جو لباس پہنا ہے حالانکہ سادہ ہے مگر وہ اس میں اور بھی اچھی لگنے لگی ہے میں نے جلدی جلدی چائے ہلک میں انڈیلی اور اس سے کہا اب چلو وہ کچھ دیر تزبزب میں رہی مگر دوسرے لمحے اس نے ایک گہری سانس لے کے بیرے کو بل لانے کا اشارہ کیا بل ادا کرتے ہی ہم اٹھ گئے میں نے غیر ارادی طور پر پلٹ کے دیکھا سب ہماری طرف متوجہ تھے ریسٹوران سے باہر نکل کے ہم کچھ دور تک پیدل چلتے رہے سڑکوں پر اچھی خاصی بھیٹ تھی اس نے ایک دکان کے قریب رکھ کے اچانک مجھ سے پوچھا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں نہیں میں نے حیرانی سے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی کسی بھی چیز کی آدمی کی سینکھڑوں ضروریات ہوتی ہیں ہاں ہوتی تو ہیں مگر مجھے کیوں چیز یاد نہیں آ رہی میں نے جھجک کے کہا تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے معاف کرنا میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں وہ مسکرانے لگی چلو تمہیں کچھ خیال تو آیا بتاؤ تم کیا خریدنا چاہتی ہو میں نے تیزی سے کہا ابھی کچھ نہیں وہ سوچتے ہوئے بولی پھر کبھی آئیں گے ٹھیک ہے میں نے اس سے زید نہیں کی ہم دونوں بس میں سوار ہونے کے بجائے پیدل ہی راستہ تیہ کرتے رہے بازاروں میں گھومتے ہوئے میری نظریں ہمیشہ بھٹکتی رہتی تھی میں آنے جانے والوں کے چہرے دیکھتا رہتا تھا شاید کسی دن تقدیر پھر جائے اور وہ کہیں مل جائے سنا تھا آدمی کی قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی ہماری رفتان تیز نہیں تھی ایک جگہ کچھ آگے فٹ پات پر زیادہ بھیڑ تھی ہم آگے بڑھے تو ہمیں چیخو پکار سنائی دی قالبن کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا ہم نے راستہ بدلنے کا ارادہ کیا مگر دفعتن سامنے سے آدمیوں کا ایک ریلہ ہماری طرف بھاگتا ہوا آیا میں نے جولین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تیزی سے کھینچ کے اپنے پیچھے کر لیا وہ سہم کے میری کمر سے چپک گئی پھر بھاگتے ہوئے لوگ ہمارے پاس سے گزر گئے تو جولین نے مجھے ٹوکا مارا میں نے مڑ کے دیکھا ایک نوجوان کچھ دور جا کے رک گیا تھا اور ہمیں حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا مجھے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی یہ وہی نوجوان تھا جس نے جولین کی گلی میں میرا داخلہ بند کرنے کی کوشش کی تھی مجھے اس کا نام یاد نہیں تھا وہ اس کے ساتھی اسے ماسٹر کہہ کے پکارتے تھے میں نے اس کے نیت بھاپنے کا تحمل کیا اس کے ارادے برے معلوم نہیں ہوتے تھے میں نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا ادھر مجمع بھی چھٹ گیا تھا پولیس آ گئی تھی ہمارے چلنے سے پہلے ماسٹر نے جزکتے ہوئے مجھے سلام کیا میں نے مو پھیر لیا لیکن ماسٹر تیزی سے میرے پاس آ گیا اور میرے آگے گتن جھگا کے خاموش کھڑا ہو گیا کیا مرضی ہے ماسٹر میں نے تلخی سے کہا ماسٹر اپن نہیں ہے ماسٹر تم ہے اپن تو ڈنکی ہے اس نے میری پنڈلیاں پکڑ لی اور آجزی سے بولا آپ ان کو ایکسکیوز کرو ماسٹر سالہ اس دن اپن کا مگل پھر گیا تھا میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میں نے نرمی سے کہا اپن کو معلوم ہے آپ نے اس سالہ فنٹاسٹک سٹی میں بہت سے فنٹوشوں کو بوم ماتے دیکھا پر اپن نے تمہارے جیسا ہاتھ نہیں دیکھا اب بھی اپن کی کمر میں کبھی کبھی پین اٹھتا ہے پھر وہ جولین سے مخاطب ہو گئے تیزی سے بولا اپن کوئن سے بھی ایکسکیوز کرتا ہے وہ ہن اپن کا سسٹر ہے اپن کو معلوم ہوا تھا کہ کوئن ادھر سے چلا گیا ہے ماں قسم اپن پھر ادھر نہیں گیا ٹھیک ہے ہمیں اب تم سے کوئی شکایت نہیں ہے ہم نے اس دن حساب صاف کر دیا تھا حساب صاف کرنے کے بعد ہم کچھ یاد نہیں رکھتے میں نے سرسری انداز سے کہا آگے سنبھل کے رہنا اس نے سر ہلا کے اقرار کیا اپن پرامس کرتا ہے ماسٹر اس دن کے بعد سے اپن نے تم کو بہت گھوچ کیا آج اتنے دن بعد تم دکھائی دیا ہے اپن کا لگ ہے کہ کوئن بھی تمہارے ساتھ ہے اپن پے فار ٹیسٹ کانگریٹولیشن وہ جونی سالہ ایک دم ڈفر ہے اپن پہلے ہی ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ کوئن کو کوئی کینگ ہی لے جا سکتا ہے کوئن اس سپر بہت سا چوکری لوگ ادھر رہتا ہے پر کوئن جیسا چوکری بائی چانس پیدا ہوتا ہے کوئن سب سے ڈیفرنٹ تھا اور سب سے ڈیفرنٹ آدمی کے پاس گیا زیادہ بات مت کرو میں نے غصے سے کہا آئیم سوری ماسٹر وہ آنکھیں پر پٹانے لگا ابھی تم کو اپنی زبان ٹھیک کرنی چاہیے ویری ٹرو ماسٹر یہ سالہ زبان بہت چلتا ہے ماسٹر لو اسے اپنے ہاتھ سے کار دو نہ سالہ یہ ہوگا نہ چلے گا آپ ان کا تو ہاتھ سے زیادہ زبان چلتا ہے ٹھیک آنے پر بیٹھنا ہے تو پہلے ہاتھ چلانا سیکھو پھر زبان چلتی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے ورنہ پھیری لگاؤ میں نے تلخی سے کہا ماسٹر اسی لئے تو سارے سی ٹی میں تمہارا خوج لگاتا پھرتا تھا آج تم مل گئے تو آپن تم سے ایک ریکویسٹ کرے گا ماسٹر انکار مت کرنا کیا بات ہے بات کچھ نہیں ماسٹر وہ لجادت سے بولا پر آپ ان کا لائف بن جائے گا آپ ان کو اپنی سیروس میں لے لو ماسٹر آپ ان بلکل چینج ہو جائے گا جیسا تم بولے گا ویسا کرے گا آپن ڈے اینڈ نائٹ تمہارا چمپی کرے گا آج چلانا سکا دو ماسٹر اس نے میرے ہاتھ پکڑ لی آدمی بنا دو ماسٹر جولین نے میرا بازو نوچ کے چلنے کے لئے کہا لیکن ماسٹر بری طرح مچل رہا تھا تم پھر پہچاننے میں غلطی کر رہے ماسٹر میرا کوئی اڈا نہیں ہے اور نہ میں استادی شاگردی کا کام کرتا ہوں لیکن میں تمہیں رائے دوں گا کہ تم کوئی اور دھندہ کرو تو بہتر ہے ان کاموں میں کچھ نہیں رکھا اور یہ تمہارے بس کا روک بھی نہیں معلوم ہوتا ماسٹر آپ ان کو ماسٹر مد بولو آپ ان کو جنگلی بولو اللو کا پتھا بولو آپ ان کا نام مارٹن ہے ادھر سب لوگ باغ مارٹی بولتا ہے مارٹی اس ٹیم پہچاننے کا مسٹیک نہیں کر رہا مارٹی نے تمہارے پیچھے بہت دھکاک آیا آپ ان جانتا ہے تمہارا ادھر کوئی اڈا نہیں ادھر سٹی میں آپ ان سالہ لوگ کو جانتا ہے پر تم استاد ہے ایک دم پرو استاد آپ ان اڈا نہیں استاد مانگتا ہے تم نے اڈا کھول لیا تو ادھر سالہ بمبائی میں سب کا اڈا فینش ہو جائے گا سب کا بزنسٹ ٹپ ہو جائے گا آپ ان بولتا ہے ماسٹر ادھر بمبائی میں بہت سالہ گھڑ بڑے آپ ان کا وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولا بہت جلتا ہے پر یہ بوم کیا کر سکتا ہے ایک بار ٹرائی کرنے دو ماسٹر نہیں چلا تو مارٹی یہ دندہ چھوٹ دے گا سالہ پان بیڑی سگرٹ بیچا کرے گا یا اس سٹی سے کھلاس ہو جائے گا ماسٹر مارٹی کا ریکویسٹ ایکسیپٹ کرو مارٹی کے گلے میں اپنا پٹہ ڈال دو ماسٹر میں سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے انکار کی صورت میں یہ اور راستہ کھوٹا کرتا رہے گا جولین بار بار مجھے اشارے کر رہی تھی اور ماسٹر کبھی میری پنڈلیاں پکڑتا تھا کبھی میرے ہاتھوں کو پیار کرتا تھا اسے اتنا بھی فیال نہیں تھا کہ یہ ایک سڑک ہے اور میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی ہے اتنا مجھے ضرور یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کے دل میں کوئی کینا نہیں ہے میں نے اسے نرمی گرمی سے ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا تم کہاں رہتے ہو کچھ دیو سوچنے کے بعد میں نے اسے پوچھا اس نے مجھے اپنا پتہ بتایا اور میرا پتہ پوچھنے لگا میں نے نہیں بتایا اس نے بھی زد نہیں کی میں کسی وقت خود تمہارے پاس آنگا میں نے ملائمت سے کہا آنے کی بات مد کرو ماسٹر آپ ان کو ابھی ساتھ لے چلو اپنے دور پہ باندھ دینا وہ بیتابی سے بولا آپ ان بہت خوار ہو گیا ٹرسٹ کرو ماسٹر مارٹی ایک دم ڈاگ کے معافک پروف کرے گا میں نے اسے ترشی سے سمجھایا تو وہ قسمت آ کے مان گیا اس نے جولین سے ایک بار پھر معافی مانگی اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ میرا انتظار کرتا رہے گا اور میں نے آنے میں دیر کی یا نہ آیا تو وہ میری تلاش میں سڑکوں پر نکل آئے گا اور جب تک میں اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا چاہے میری ناراضی کی صورت میں اسے جان کا خطرہ مول لینا پڑے مجھے اس کے دیوانے پند پر بہت تاجب ہوا مگر وہ بہت سنجیدہ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے رکھ پٹھوں میں ابھی تک میری کوئی ضرب اٹکی ہوئی تھی وہ پریشان پریشان بھی نظر آ رہا تھا آخر جب تک اس نے مجھ سے وعدہ نہیں لے لیا میرے سامنے سے نہیں ٹلا پھر ہم آگے بڑھ گئے جولین نے پیچھے مڑھ کے یہ اتمنان کیا کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں کر رہا ہے اس کے چہرے کی شگفتگی بحال ہوئی وہ کچھ دیر تک چپ چاپ چلتی رہی پھر اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا تم اس سے اتنی کیوں ڈر رہی تھی میں نے ناگواری سے کہا مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں پھر چاکو نہ نکال لے اس کا کیا بھروسہ میں اس دن کا منظر کبھی نہیں بھول سکتی وہ جھر جھری لے کے بولی چاکو نکالنا ایسا آسان نہیں ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب اس کی طرح سے کوئی علیشہ دل میں مت لانا یہ بات تم اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتے ہو وہ ایک نمبر لفنگا ہے اس سے کچھ بائد نہیں اس کا دل کالا ہے پھر خود اپنی بات کی تردید کرنے لگی مگر وہ کیا کہہ رہا تھا یہ میں کیا سن رہی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا آج مارٹی مجھے بالکل بدلہ ہوا نظر آیا ہاں وہ خاصہ بدل گیا ہے مگر تم نے اس سے وعدہ کیوں کیا کہ تم دوبارہ اس کے پاس جاؤ گے ایسے لوگوں سے دور ہی رہنا ٹھیک ہے تم اس کے پاس مت جانا دیکھا جائے گا فیلال تو اس سے نجات مل گئی اس کا ذکر ہی چھوڑو مجھے اس کے تصور سے متلی ہونے لگتی ہے ہم نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے وہ الجی ہوئی بولی تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے نہیں مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں وہ شکایت کی انداز میں بولی نہیں میں نے تضبضب سے کہا اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی ہم ایک مختصر فاصلہ تہہ کر کے گھر جانے والی بس میں سوار ہو گئے وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی بس ہچکولے کھاتی ہوئی منزل کی طرف بڑھتی رہی جولین تمام راستے نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھی رہی بہت دیر ہو گی نہ اس نے میری طرف دیکھا نہ بات کی آخر میں نے ہلکی آواز میں پوچھا کیا تم میری کسی بات سے ناراض ہوگی اس نے چونک کے پہلو بدلا اور بجی ہوئی آنکھوں سے میرا چہرہ تکنے لگی کیا مجھے تم سے ناراض ہونے کا حق حاصل ہے اس نے لرزیدہ لہجے میں کہا کیوں نہیں میری کوئی بات تمہیں بری لگ سکتی ہے لیکن تم مجھے معاف کر دیا کرو میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے اس لئے میں لوگوں کے ساتھ رہنے اور ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں اوہ نہیں اس نے بے قرار ہو کے کہا تم ایسی باتیں مت کرو میں تم سے ناراض نہیں کوئی تم سے ناراض نہیں ہوتا کہ شاید تم مجھ سے خفا ہو شاید میرے ساتھ رہنے پر شاید میرے زیادہ عمل دخل دینے پر یا کسی اور بات پر تمہیں اس طرح گمسم دیکھ کے عجیب عجیب خیال آتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں دکھ ہو رہا ہے تم نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی تم میرے ساتھ رہتی ہو میرا خیال کرتی ہو اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتا مجھے یہ احساس اور پریشان کر دیتا ہے تم اپنے دل میں ایسا گمان کبھی مت کرنا ضروری نہیں کہ آدمی تبادلے میں ایک دوسرے کا خیال رکھے کچھ چیزوں میں یہ سماجی تبادلہ نہیں ہوتا ہر گھر دکان نہیں ہوتا اور اس کے مقین سودے باز نہیں ہوتے بتاؤ کیا ماں کا حق ادا ہوتا ہے ماں اپنے بیٹے کی پرورش میں بہت دکھ جھیلتی ہے مگر کیا ماں کو اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ اس کا بیٹا اس کی مشکت کا محفظہ ادا نہیں کر رہا کچھ لوگ اب بھی اس بری دنیا میں ایسے ہیں جو ان باتوں سے بلند ہو کے سوچتے ہیں تم بہت اچھی ہو بہت اچھی باتیں کرتی ہو تم بھی کچھ کم اچھے نہیں ہو بعض اوقات تو مجھے تم پر رشک آتا ہے کہ میں تمہاری طرح کیوں نہیں ہوں وہ مسکرا پڑی اور ہونٹ بسور کے بولی زہیر خوش رہنے کی کوشش کیا کرو دکھوں کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ آدمی خوشیوں سے کنارہ کر کے اپنے دکھ اور بڑھا لے حمد سے کام لینا چاہیے پتہ نہیں وہ اٹک اٹک کے بولی میں تم سے یہ باتیں کرتے کرتے کیسی لگ رہی ہوں تم اچھی لگ رہی ہوں ایک اسٹاپ پر کچھ اور مسافر بس میں سوار ہو گئے بس کھچا کھچ بھر گئی ہم نے باتیں بند کر دیں اس لیے کہ ہمارے نزدیک بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور ہم پر گرے جا رہے تھے جب بھی میں بس میں بیٹھتا تھا میرا ذہن بھی بس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا صرف اتنا فرق تھا کہ بس تیہ شدہ راستے پر چلتی تھی اور میرے خیالوں کا کوئی راستہ تیہ نہیں تھا بس سڑک پر چلتی تھی اور میرا ذہن ہوائی جہازوں کی طرح آسمانوں میں اڑتا تھا میں خواب دیکھتا رہتا تھا کہ اگلے سٹاپ پر اتروں گا تو مجھے کورا نظر آ دے گی میں اسے دیکھوں گا تو میرا کیا حال ہوگا اس کا کیا حال ہوگا وہ مجھے پہچانے کی بھی یا نہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اس میں اور مجھ میں بہت فرق آ گیا ہوگا شاید مجھ سے زمین پر کھڑا نہ رہا جائے میں تو بے ہوش ہو جاؤں گا بس میں سفر کرتے ہوئے مجھے بہت سکون ملتا تھا کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور جب کنڈیکٹر سفر ختم ہونے کا اعلان کرتا تو میرے خوابوں کا شیرازہ بکھر جاتا تھا اسٹاپ آنے سے پہلے جولین نے مجھے بیدار کیا میں اس کے لئے بھیڑ میں راستہ بناتا ہوا نیچے اترا چمپا گھر میں اکیلی نہیں تھی ایس پی شکلہ بھی موجود تھا اس نے ہم دونوں کو ایک ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو مسکرا کے بولا کہاں سیر ہو رہی ہے زہیرہاں مجھے نہ جانے کیوں جھیں پا گئی کہیں نہیں میں نے جھجک کے کہا آج تو مزاج کچھ ٹھیک معلوم ہوتا ہے وہ ہنس کے بولا آپ نے کیا کیا میں نے بات بدلنے کی کوشش کی کوئی سراغ ملا بھی تک یا آپ آنکھ مچولی ہی کھیل رہے ہیں دمہ چوکڑی مچی ہوئی ہے زہیر خان وہ شکستگی سے بولا اب شاید کبھی کوئی نتیجہ برامت نہ ہو جو لوگ کرشنہ جی سے لگاؤ رکھتے تھے اور جنہیں کرشنہ جی اپنے بیٹوں اور بھائیوں کی طرح مشورے دیتے تھے وہ شاید ہمیشہ شرمندہ رہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سختی کے ساتھ احکام آ رہے ہیں کہ مجرم جلد از جلد گرفتار کیے جائیں مگر ایک دن فیڈرل گورنمنٹ بھی تھک کے خاموش ہو جائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے شکلہ جی ایسا نہیں میری آواز کانپنے لگی شکلہ میرے پاس آ کے میری کمر تھپ تھپانے لگا تم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کیا تم مدراز بھی نہیں گئے وہاں سے کرشنہ جی کے منیم کا خط آیا تھا تمہیں اس طرح توجہ دینی چاہیے مگر میں کیا کر سکتا ہوں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہائیں وہ حیرت سے بولا تمہیں کرشنہ جی کے معاملوں سے دلچسپی نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آتا شکلہ جی کہ میں کیا کروں تمہیں وہاں جانا چاہیے اگر تم کہو تو تمہارے ساتھ میں بھی چلتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ کرشنہ جی نے ایک بڑی جیداد چھوڑی ہے تمہارے اندازے سے زیادہ وہ مدراز کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے پولیس کی ملازمت تو انہوں نے شوق اور لوگوں کی خدمت کے لیے اختیار کی تھی تم چاہو تو چمپا دیدی اور میس جولین کو بھی ساتھ لے لو یہاں کون رہے گا چمپا نے جلدی سے کہا جولین کو لے جاؤ مجھے کوئی اطراض نہیں لیکن میرا خیال ہے زہیر کے لیے شکلہ جی کا ساتھ کافی ہے میں گئی تو یہاں چمپا دیدی اکیلی رہ جائیں گی کام نپٹا کے آپ لوگ جلدی آ جائیے گا کوئی اور وقت ہوتا تو میرا جانا مناسب ہوتا مگر اس موقع پر جانا جولین چھپ ہو گئی میں سنتا رہا شکلہ نے دوسرے دن مجھے مدراز چلنے کا حکم سنا دیا میں نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی ظاہر ہے کرشنہ جی مجھے جس الجن میں ڈال گئے تھے اس سے کسی نہ کسی صورت تو نکلنا تھا دوسرے دن شکلہ مقررہ وقت پر آ گیا چمپا اور جولین نے میرا سامان تیار کر دیا تھا چمپا نے میرے بازو میں امام زامن باندھا اور جولین نے اپنے ہاتھ سے سینڈوچ بنا کے دیئے وہ بہت لذیذ سینڈوچ بناتی تھی میں نے تمام کاغذار شکلہ جی کو دے دیئے تھے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہر سفر سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا ریل میں بیٹھ کے میں راستے بھر کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا جاگتا رہا ہر اسٹیشن پر اتر کے میں پلیٹ فارم کا ایک چکر لگا کے واپس آ جاتا اسٹیشن پر اسٹیشن گزرتے رہے اور مدراز آ گیا کرشنہ جی کا منیم اور دوسرے کارندے ہمیں اسٹیشن پر لینے کے لیے آئے جب شکلہ نے ان سے میرا تعلق کرایا تو ان کی آنکھوں میں بیچینی حویدہ ہوئی منیم نے فوراں میرے ہاتھ چمیں اور گلے لگ کے میری تھوڑی کو بوسا دیا اور باقی کارندوں نے پیٹ چوئے وہ ہمیں کرشنہ جی کے گھر لے گئے کرشنہ جی کا سمان ان کی تصویریں اور عمارت کے آگے پیچھے چمن دیکھ کے میری طبیعت بوچھل ہو گئی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد منیم نے جائدات کی تمام تفصیلات ہمیں بتانی شروع کی شہر میں کرشنہ جی کے کئی اور مکانات بھی تھے نواح میں چند زمینیں تھیں جن کی دیکھ بھال ان کی ماں کرتی تھی منیم نے کرشنہ جی کے مطالق ہمیں بہت سی باتیں بتائیں کہ وہ اپنے باپ کے اکلوتے لڑکے تھے ان کی ایک بہن نوجوانی میں مر گئی تھی یہ ساری جائدات ان کے باپ کی تھی جو کرشنہ جی کی شادی کی عرضوں میں مر گئے منیم کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں سے بالکل مختلف تھے باہر رہتے تو کبھی گھر سے ایک پیسہ نہیں منگواتے تھے گھر آتے تھے تو ایک ایک آدمی سے اس کا حال پوچھتے بچوں کے خیریت ریاض کرتے اور ہر بار اس کی کوئی نہ کوئی مدد کرتے بوڑا منیم کرشنہ جی کے واقعات بتاتے ہوئے زارو قطار رو رہا تھا وہ ان کی عادات پسند مشاغل اور ان کی ایک ایک بات بتاتا تھا اور آہیں بھرتا تھا کہتا تھا کہ کرشنہ جی نے ولایت جا کے تعلیم حاصل کی تھی اور ہمیشہ کتابوں میں گم رہتے تھے موٹا جھوٹا لیکن ساس اترا پہنتے تھے اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتے تھے سادہ اور اچھا کھانا کھاتے تھے تمام ملازم ان کے مدرس واپس آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے انہیں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت تھی اور ماں کو ان سے ابھی تک گھر پر سوک تاری تھا جو ملازمہ کرشنہ جی کی ماں کے ساتھ بمبئی گئی تھی وہ تیجے کے فوراں بعد واپس آگئی تھی اس نے دونوں ماں بیٹوں کی موت کی تفصیلہ سنائی تو کئی روز تک کارندوں کے گھر میں چولا نہیں جلا ہم دونوں سب جھکائے ان کی باتیں سنتے رہے پھر شکلہ اور میں منیم کے ساتھ جائدات کا جائدہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں اور نواح میں پھرتے رہے دوسرے دن کہیں شام کو ہم اس کام سے فارغ ہوئے میری حیثیت تو ایک تماشبین کیسی تھی شکلہ ہر جگہ رکھ کے منیم سے سوالات کرتا اور کاغذ پر کچھ لکھتا جاتا پھر میرا چہرہ دیکھتا اور میری رائے پوچھتا میں اسے کیا رائے دیتا رشنہ جی نے نا جانے کیا سمجھ کے یہ سب کچھ میرے نام کیا تھا رات کو منیم وغیرہ ہمیں کمرے میں چھوڑ کے چلے گئے تو شکلہ میرے سرانے آگئے اس نے متوہش لہجے میں مجھ سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے کس بات کا ارادہ میں نے حیرانی سے کہا تم نے کل اور آج تمام جائدات دیکھ لی ہے یہ ایک خاصہ بڑا کام ہے یقیناً تمہارے ذہن میں کوئی تدبیر ہوگی وہ فکر مندی سے بولا میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے شکلہ جی میں تو حیران ہوں کہ کرشنہ جی نے یہ کیا کیا میں تو انہیں پریشان کرتا رہتا تھا آپ جانتے ہیں کہ نہ مجھے ان کاموں کا تجربہ ہے نہ ان سے دلتسپی ہے آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے زہیر خان یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم سرسری گزر جاؤ اب تمہیں باہرحال اس سے نمٹنا ہے کرشنہ جی نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی تمہیں اس کا وارث مقرر کیا ہے وہ بہت سمجھ بوچ کے آدمی تھے لیکن انہوں نے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے ایک غلط آدمی کا اتخاب کیا ہے اب میں کیا کروں کیا میں حساب کتاب رکھتا پھروں گا میں نے تلمل آ کے کہا حساب کتاب تمہارا اپنا ہوگا زہیر خان کسی اور کا نہیں اس طرح مت سوچو یہ دیکھو کہ ایک شخص نے تمہیں کس قدر عزیز سمجھا آہ وہ جب بھی تمہارا ذکر کرتے تھے مجھے حیرت ہوتی تھی میں سمجھتا تھا کہ کرشنہ جی مبالغے سے کام لے رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری کرپناک لموں میں بھی ایک بر محل اور موضوع فیصلہ کیا ہے آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں نے تلقی سے کہا ہاں زہیر خان میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا بہرحال انہوں نے غلط کیا یا اچھا کیا مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی خواہش کی تکمیل کس طرح کی جائے میرا خیال ہے یہ سب جائدہ غریبوں میں تقسیم کر دی جائے یہ کام تو خود کرشنہ جی بھی کر سکتے تھے بے شک اب تم اس کے مالک ہو مگر جب انہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا ہوگا تو تمہاری خوشحالی اور تمہاری ایک اچھی زندگی ان کے مدے نظر ہوگی موت کے روز وہ تم سے بہت خوش تھے کہہ رہے تھے میں زہیر کو مدراز لے جاؤں گا وہاں ماں جی بھی اکیلی رہتی ہیں اور بہت بوڑی ہو گئی ہیں کرشنہ جی جب موڈ میں ہوتے تھے تو وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرتے تھے میں تمہارے انکار اور دکھ کی کچھ کچھ وجہ جانتا ہوں فکر مت کرو زہیر سب چیزیں درست ہو جائیں گی کرشنہ جی نے جو سرکلر روانہ کیے ہیں ممکن ہے ان کا جواب آ جائے اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں سرکلر کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا سرکلر روانہ کیا تھا میں نے حیرت صدہ لہجے میں پوچھا ہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا ابھی تک کسی جگہ سے کوئی جواب نہیں آیا ہے آئے گا تو سب سے پہلے مجھے معلوم ہوگا شکلہ نے تاثر سے کہا اور انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کیا کیا بتایا تھا میں نے مسترب ہو کے بوچھا مجھے ایک ایک بات بتائیے اور کچھ نہیں وہ مایوسی سے بولا سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ یہ خط کس سلسلے میں لکھ رہے ہیں کرشنا جی کی موت کے بعد جب تم سے قریب ہونے کا موقع ملا تو مجھے یہ قیاس کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اتنی شدید اور ذاتی دلتسپی وہ صرف ایک شخص میں لے سکتے ہیں گو وہ ہر کیس میں پورے انہماک سے کام کرتے تھے دوسرے یہ کہ پولیس کی ریکارڈ میں کوئی ایسا کیس بھی نہیں تھا میں نے اتمنان کی سانس لی آپ کا اندازہ درست ہے وہ خط کشنا جی نے میرے کھوئے ہوئے عزیزوں کے سلسلے میں لکھا تھا اور انہوں نے مجھے بھی آخری لمحوں میں بتایا تھا مگر شکلہ جی میں نے شکست خودہ لہجے میں کہا یہ بات آپ ہی تک محدود رہے تو مجھ پر آپ کا احسان ہوگا نہیں زیر خان یہ راز میرے سینے میں امانت کے طور پر محفوظ رہے گا اور میں کوشش کروں گا کہ محکمے میں کسی اور کو اس کی ہوا بھی نہ لگے یہ ڈاک کرشنا جی کے نام پر آئے گی ان کے تمام امور ان سے قریب ہونے کے باعث میرے سکر تھے اب بھی مجھے کو ان کا نگران بنایا گیا ہے لیکن زہیر خان کیا اس سلسلے میں تم مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے پھر صحیح میں نے آہستگی سے کہا ہے پھر صحیح میری دلی طبنہ ہے کہ تمہاری تمام الجھنے دور ہو جائیں ہاں شکلہ جی طبنہ تو سبھی کی ہوتی ہے لیکن بر نہیں آتی امید رکھو اس کے سوا وہ اور کیا کہہ سکتا تھا ہر شخص یہی کہتا تھا شکلہ بھی یہی کہہ رہا تھا کشنا جی بٹھل ذری چمپا اور جولین سب یہی کہتے تھے مگر امید بر آنے کا وقت کوئی نہیں بتاتا تھا سب جھوٹ بولتے تھے مجھے بچہ سمجھ کے بہلاتے تھے جب کوئی امید کی بات کرتا تھا وہ مجھے اور گھٹن ہوتی تھی کچھ دیر بعد شکلہ پھر جائیداد کے موضوع پر بات کرنے لگا کیا تم مدراز میں رہ سکتے ہو اس نے پوچھا نہیں شکلہ جی میرے لیے یہ بہت مشکل ہے آپ جائیداد کا کوئی اور انتظام کر دیجئے آپ ہی کوئی بہتر تدبیر سوچئے میرا دماغ کام نہیں کرتا ایک شورت میرے ذہن میں آ رہی ہے بچہ جی کہ تم اس پر آمادہ ہو جاؤ شکلہ نے کچھ توقف کے بعد کہا میں بھی اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ان حالات میں تم مناسب طور پر فرائض انجام نہیں دے سکو گے مجھے آپ کی ہر بات مندور ہے میں نے تیزی سے کہا ایسے نہیں سوچ سمجھ کر جواب دینا ممکن ہے میں اپنی جگہ ٹھیک نہ ہوں میری رائے ہے کہ تم یہ جائیداد بیٹ دو اور سالی رقم بینک میں محفوظ کرا دو جب حالات کسی قدر درست ہو جائیں تو اس رقم سے تم کسی وقت بھی نئی جائیداد فرید سکتے ہو اور کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہو میرے اندازے کے مطابق لاکھوں روپے سے کم یہ اساسہ کیا ہوگا لاکھوں روپے ہاں لاکھوں روپے وہ تشویش سے بولا کئی لاکھ روپے تم نے آج اور کل پھر کیا دیکھا ان کی فروخت میں ہمیں دے لگ سکتی ہے مگر اچھا ہے کہ ہم یہ کام نمٹا کے ہی واپس چلیں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کسی مکان کی کیا قیمت ہو سکتی ہے شکلہ اپنی نوٹ بک نکال کے مجھے تفصیل بتانے لگا وہ بہت سنجیدہ تھا اور گھبراک گھبراک کے سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی سننا رہا ہو اس کی آواز میں حیرت کا انصر بدستور بڑھتا جا رہا تھا مجھے ذریعی یاد آنے لگی اس کی جائدات کی مالیت بھی کم و بیش اتنی ہی ہوگی ادھر فیضاباد میں بھی میرے نام ایک بڑی حویلی دوسرے مکانات باغات اور زمینیں تھیں ادھر کرشنہ جی مدراز میں یہ انتظامات کر گئے تھے شکلہ کہہ رہا تھا تم اس دولت سے ایک بہترین زندگی شروع کر سکتے ہو اور دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہو میں نے سوچا کہوں وہ دولت کس کام کی جس سے میں ایک شخص کو واپس نہیں لا سکتا اسے خرید نہیں سکتا میں نے شکلہ سے کچھ نہیں کہا اس کی رائے ٹھیک ہی معلوم ہوتی تھی میں نے حامی بھر لی لیکن شکلہ اس کے مختلف پہلوں پر تفسرے کرتا رہا کرشنہ جی کے آبائی جائداد بیچنے کے فیصلے سے وہ بھی نامتمن نظر آ رہا تھا مجھے بھی اس فیصلے سے خوشی نہیں تھی ہم دونوں دیر تک تضبضب میں رہے پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے مونیم ہمارا یہ فیصلہ سن کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا مگر یہ میرے بس کی بات نہیں تھی کہ میں کرشنہ جی کی ماں کی طرح وہاں بیٹھ کے آمدنی کا حساب کتاب رکھوں ورنہ پھر میں نے زرین کو کیوں رولایا تھا وہ تو اب تک مایوس نہیں ہوئی ہوگی باقی دنوں میں شکلہ بے حد مصروف رہا کچیری وکیل گاہک اس مکان کے کاغذات ہوئے پنرہ دن سے زیادہ گزر گئے تھے شکلہ پیش کشیں قبول کرتا اور رد کرتا رہا ہر وقت بنگلے میں لوگوں کی بھیڑ رہنے لگی اس درمیان میں ایک دن جولین کا خط آیا اس نے لکھا تھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی حیریت کی کوئی اطلاع بھی نہیں دی بہت تشویش ہے اور لکھا تھا یہاں ہر وقت تمہارا تذکرہ رہتا ہے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا مدرازی کھانے زیادہ مت کھانا کپڑے روز بدلتے رہنا چمپا دیری تمہیں بہت دعائیں دے رہی ہے مدراز سے ہمارے لئے کیا لاؤگے دوستہ تو لا نہیں سکتے آتے آتے خراب ہو جائے گا پھر اس نے اپنے باپ کے بارے میں لکھا تھا کہ اس کی حالت روز بروز گرتی جا رہی ہے اس نے یہ مختصر خط انگریزی میں لکھا تھا میں نے اسے کئی بار پڑا اور جواب دینے کا ارادہ کیا لیکن سوچتا ہی رہ گیا کہ کیا لکھوں کیا یہ لکھوں کہ کریشنہ جی کا چھوڑا ہوا خزانہ سمیٹ رہا ہوں اس کام سے فرصت نہیں ہے کسی اور طرف کیا دھیان دوں یہاں ایک دکان پر بیٹھا ہوں ہر طرف سے گہک آ رہے ہیں اور مولتول ہو رہا ہے پھر جل ہی جولین کا دوسرا خط آ گیا اس نے میرے جواب نہ دینے کی شکایت کی تھی اور لکھا تھا مجھے جل سے جل آنے کا پروگرام بنانا چاہیے مارسٹر مارٹی نے گھر دیکھ لیا ہے وہ تمہارا پتہ جاننے کے لیے مسترب ہے میں نے اسے بتایا کہ تم مدرس میں ہو اسے یقین نہیں آیا صبح اور شام کئی بار گھر آتا ہے اور میری خوشامت کرتا رہتا ہے ایک دن سکول سے واپسی پر راستے میں اس نے مجھے دیکھ لیا تھا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی وہ میرا پیچھا کرتا ہوا گھر تک پہنچ گیا اس نے مجھے تنگ بلکل نہیں کیا لیکن تم نہیں ہوتے ہو تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے بتاؤ میں اس سے کیا کہوں خط کے آخر میں اس نے پچھلے خط کی مانند باتیں کی تھی اور درفات کی تھی کہ میں اس بار اس کے خط کا جواب ضرور دوں میرا جی اچاٹ ہو گیا میں نے شکلہ سے اصرار کیا کہ وہ مجھے بمبئی جانے کی جازہ دے دے یا یہ معاملات جلدی جلدی ختم کرے شکلہ مجھ پر ناراض ہونے لگا کہ وہ تو صبح شام اسی کام میں مصروف ہے میری موجودی ضروری ہے کیونکہ تمام کاغذات پر دستخط بھی مجھی کو کرنے ہیں میں نے کہا مختار نامہ لکھے دیتا ہوں آپ جو مناسب سمجھیں کرتے رہیے گا شکلہ نے انکار کر دیا پھر مجھے اپنی بات سے شرمندگی ہوئی شکلہ بیچارہ اپنے گھر اور دفتر سے چھٹی لے کے محض کرشنی جی کی محبت میں یہ تمام کام کر رہا تھا اسے کوئی غرض نہیں دی میں نے اس سے اپنے رویے کی فوراں معافی مانگ لی اور گزارش کی کہ وہ جولین کو تسلی کے دو لفظ لکھ دے شکلہ نے اس پر تاجب ظاہر کیا کہ میں وہ دو لفظ خود کیوں نہیں لکھتا میں نے کہا مجھے خط لکھنے کی عادت نہیں ہے میں نے آج تک کسی کو خط نہیں لکھا اس جواز پر شکلہ نے میری طرف سے جولین کو جواب دے دیا جولین سمجھتی ہوگی جولین سمجھتی ہوگی کہ ابھی میں نے اتنا کہاں پڑا ہے کہ کسی کو خط لکھ سکوں مجھے یقین تھا کہ ماسٹر مارٹی جولین کو زیادہ پریشان نہیں کرے گا اور یہاں کام سمٹ ہی رہا تھا اور یہاں کام سمٹ ہی رہا ہے میں جلد وہاں پہنچ جاؤں گا اور مارٹی کو سمجھا بجھا دوں گا کہ بمبئی میں ایک سے ایک استاذ پڑا ہے وہ کوئی اور در دیکھیں ڈیر بھینے کی مدت میں شکلہ کرشنہ جی کی تمام جہداد اس کے بقول مناسب قیمت پر فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تمام روپیہ میرے دستخطوں سے بینک میں جمع ہوتا رہا کرشنہ جی کی تصویریں، اسناد، خطوط، کتابیں اور ذاتی سمان وغیرہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہم نے سندوقوں میں بند کر دیا اور باقی سارا سمان بیج دیا بینک میں کرشنہ جی کی ایک بڑی رقم جمع تھی اور گھر کی تجوری میں بھی جس بنگلے میں ہم مقیم تھے اس کا بھی سودا ہو گیا ہم آخری کارروائیوں کی تکمیل کے لیے ہوتل میں منتقل ہو گئے اس عرصے میں جب بھی موقع ملا میں مدراز کی گلی گلی چھانتا رہا مسلمانوں کی ہر سرائے اور ہر ہوتل کے باہر دیر تک کھڑا ہو کے میں مسافروں کو دیکھتا رہتا کہ شاید بھولے بھٹکے کوئی نظر آ جائے یہ بیکار کی حجت تھی میرے کانوں کے پردے وہ آوازیں سننے کی صلاحیت کھو چکے تھے یا میری پتلیاں وہ چہرے دیکھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی ہر آدمی نظر آتا تھا بس وہی لوگ نظر نہیں آتے تھے آخر مدراز سے کوچھ کا دن آ پہنچا آخری رات تھکا ماندہ شکلہ رات گئے تک حساب کتاب کرتا رہا میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کچھ دیر بعد شکلہ میری مسیری پر آ گیا گمبیر آواز میں اس نے مجھے پکارا زہیر خان میں تو جاگ ہی رہا تھا اس کی پکار پر اٹھ بیٹا میں نے تمام فائلیں مکمل کر دی ہیں اس کی آواز میں ہلکی سی لرزی سی اب تم انہیں سمجھ لو اور سنبھال لو شکلہ جی ایسی بھی کیا جلدی ہے اب ہم چل ہی رہے ہیں میں یہاں ان فائلوں کا کیا کروں گا میں نے کسی قدر ترشی سے کہا تم انہیں جتنی جلدی اپنی تحویل میں لے لو میرا بوجھ کم ہو جائے گا وہاں شاید فرصت نہ ہو اور موقع نہ ملے یہاں صرف ہم موجود ہیں بہتر ہے کہ تم تمام فائلیں خوب سمجھ لو اور جو بات بھی مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو اس وقت میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہے میں کیا پوچھوں گا آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے میں نے شکایتی لہجے میں کہا آپ مجھ سے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نازم کر رہے ہیں بات بہت بڑی رقم کی ہے زہیر خان ایسے معاملات یوں بے پروائی سے نہیں بٹھے جاتے تمام جزیات سے تمہارا واقف ہونا ضروری ہے تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ کتنی رقم بینک میں جمع کرائے گئی ہے اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا کتنی ہی بڑی رقم ہو میں نے اس کی خواہش تو کی نہیں تھی میں نے جھنجا کے کہا اور نہ مجھے کچھ جاننے کے جستجو ہے یہ فائلیں آپ اپنے پاس ہی رکھئے میں گھر چل کے انہیں آپ سے لے لوں گا زہیر خان شکلہ نے ایک لمبی سانس لی اور تھکاوٹ کے انداز میں مسہری کے سرانے سے اپنا سر ٹکا لیا خاصی معقول رقم کی بات ہے تمہارے نام سے بینک میں ساڑھے آٹھ لاکھ روپے جمع کرائے گئے ہیں سمجھے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے جی میرے ہونٹ لڑتنے لگے کمرے میں گہری خاموشی تاری ہو گئی میں شکلہ کی تیز سانسے سن سکتا تھا مگر میں اس کا کیا کروں گا میں نے منتشر آواز میں پوچھا اب سب کچھ تمہاری لیاقت اور ذرف پر منحصر ہے مجھے امید ہے کہ تم اس کے استعمال میں محتاط رہو گے اور کشنہ جی کی توقعات پر پورے اتر ہو گے شکلہ اور ناجہ نے کیا کہتا رہا میرے کانوں میں جلن ہونے لگی میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا شکلہ مجھے چپ دیکھ کے اپنے بستر پر چلا گیا یک بار کی میرے جی میں آئی کہ میں تمام فائلیں اس کے سر پر دے ماروں یا اس کے سامنے جلا دوں وہ میرے ذرف کی بات کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس کی نظر میں ایک امدہ محاصب ثابت ہو سکوں اور کورا کی نظر میں خود کو گرالوں کرشنہ جی نے مجھے سونے کے زنجیر میں جگڑنے کی کوشش کی تھی انہیں اپنی باریک بن نگاہوں سے یہ نظر نہیں آیا تھا کہ میرا تو روان روان بندہ ہوا ہے وہ یہ جتانا چاہتے تھے کہ اگر وہ کسی کو عزیز سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں مگر وہ یہ حقیقت نظر انداز کر گئے تھے کہ ان کی طرح دوسرا بھی کسی کو عزیز رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے ان سے بھی زیادہ سوچ سکتا ہے انہوں نے اپنی محبت میں مجھ پر سکے نچھاور کیے تھے تاکہ میں دنیا کی بلاوں سے محفوظ رہوں حالانکہ وہ خود کہتے تھے حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ سکے دکھوں کی تلافی نہیں کرتے وہ خود بھی سکوں سے دور رہتے تھے پھر کشنہ جی نے ایسا کیوں کیا مجھ بے ہنر آدمی پہ سونے کے پتھر کیوں پھینگے کیا اس لیے کہ میں خود تو کچھ کروں گا نہیں میرے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے ہیں ان کا یہ سوچنا بھی ٹھیک تھا میرے ہاتھ پیروں پر واقعی فالج گر گیا تھا جب سے کورا جدا ہوئی تھی میں نے اپنے ہاتھ پیروں کا کتنے دن کھایا پہلے جیل میں کھاتا رہا پھر ادھر ادھر لوگ مجھے بھیگ دیتے رہے سوچتے سوچتے میرا دماغ پکنے لگا صبح ہوتے ہی شکلہ نے تیاری شروع کر دی کرشنہ جی کے تمام کارندے ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہوتل میں جمع ہو گئے تھے ہوتل چھوڑنے سے پہلے شکلہ نے مجھے ایک گوشے میں الہدہ لے جا کے کہا کہ کرشنہ جی کے ملازموں کے لیے مجھے کچھ رقم کا اعلان کرنا چاہیے میں نے کہا آپ جو مناسب سمجھیں کہہ دیں شکلہ کے ذہن میں اس بات کا خیال شاید پہلے سے تھا اس نے مجموعی طور پر بیس ہزار روپے کارندوں میں چیکوں کے ذریعے تقسیم کیے کارندے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں دینے لگے اور ہچکیوں سے رونے لگے مجھے بھی رونا آ گیا میں نے شکلہ جی سے کہا کہ انہیں اور رقم دے دی جائے مگر انہوں نے میری بات سنی ان سنی کر دی بازی گھر کے آہوں سسکیوں تجسس اور سنسنی سے بھرپور مزید واقعہ جاننے کے لئے قیس نمبر 32 سمات فرمائیں اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے لائک کریں اپنے عزیزوں اور دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں